موسیقی آج دنانگ 18 ستمبر 2020 کو سمیہ بارہ وجہ پر اجین میں کسان فصل بیما کے کارکرم پر پدھارے پردیس کے مقمنتری سیوراز سنگھ چوہان کواتیتی سکچک سنگھ جلا اجین کے جلاد دیکسری آسیس سرما ایوام تحصیل ترانہ کے کارکاری ادھیک سندرلال سرما ایوام ان اتیتی سکچکو کی اپستیتی میں بڑی گمبیر پرستیتیوں کے بیچ پولیس ایوام پرساسن کی دھککہ مکی ایوام جھڑپ کے بیچ مقمنتری کو اپنی مانگوں سے اگت کرانے کا پریاس کیا گیا اس افسر پر جلاد دیکس آسیس سرما کی پولیس کے ادھیکاریوں سے جمعہ جھٹکے ایوام توتو میں میں ہوئی جو کی پرساسن ایوام ساسن کی ہٹلر بادیتہ ایوام جنتہ کی آواز کو دوانے کے سڑے اندر کو اجاگر کرتی ان کا کہنا ہے کہتی تیو کو اب جاگنے کا سماعہ آ گیا اپچناو کے پورویدی آپ کا کچھ مل گیا تو یہ آپ کا بھاگ یوں گا نہ تھا کوسو دور تک کچھ بھی نہ ملنے کی رات دکھائی دیتی اجاین سے مکیس بامنیا کی ریپورٹ آج مکی منتری جی اجین پدھا رہے تھے کسان کلیانی اجینہ کے انترکت پدھا رہے تھے تو یہاں پر آپ سبھی ان سے ملے اور آپ سے کیا منتری جی کے ساتھ میں آپ کی کیا بات ہوئی اور آپ کی کیا آج تک کی پیڑا رہی اس کو ذرا ویشش روپ سے بتانا چاہیے سر ہم اتیتی سکشک ہیں سکشہ شاشنگی یوہستہ میں ہم دیتا دوزار سات آٹھ سے لگاتار نیونتا مویتن پر ڈیڑھ سو روپے اور دو سو روپے پرتی دین کے حساب سے ہم ادھیاپن کارے کرا رہے ہیں ہماری پیڑا یہ ہے کہ لگاتار تیرہ ورشوں سے ہماری سرکار نے سوشن کیا ہے وہ شبتوں میں بیان کرنا مشکل پڑ رہا ہے اسی کرم میں راجدانی میں ویبین آندولن بھی ہوئے سمجھ سمجھ پر 30,000-50,000 لوگ گئے پر سرکار کے کان پر جو نہیں رہے ہیں ہم آس پاس جب بھی مکھی منتری جی کا دورہ ہوتا ہے یا ان کے ویباگی منتری آتے ہیں تو اجین آگر, شاہجاپور, دیواز سبھی جگہ جا جا کر انہیں سمجھے گیاپن دیتے ہیں اسی کرم میں آج مانی مکھی منتری جی فسل بیما ویترن کارکرم اور کورونا سنکرمنگ کی پرگتی ریپورٹ کو دیکھنے ماداؤنگر اسپطال اجین میں آئے تھے یہاں پر ہم اتیتی سکشک اجین جلے کے اتیتی سکشکوں نے ملنے کی کوشش کی اور ہماری جو پیڑا ہے اسے انہیں سامنے بیاکت کرنے کی کوشش کی پرانتو ایسا پتا چلا کہ مانی اششن مکھی منتری جی گوپال سے جب اڑان بھرتے ہیں تو وہاں سے ان کے سکت نردیش رہتے ہیں کہ کوئی بھی مجلا یا چھوٹا کرمچاری جیسے اتیتی سکشک کھانگنوالی، چوکیدار، میٹر واشک رسوئیے یہ ایسے چھوٹے کرمچاری میرے سامنے نہیں آنا چاہیے ان کی بات اور آباز میرے سامنے نہیں آنا چاہیے یہ پریدرش چاہیے ہم نے آنے ساکشا بیکھا دیکھنے کو ملا پردیش کے یششوی مکھی منتری سوشاشن اسطح پیت کرنے والے سب کو سب کچھ دینے والے اور ہر ورگ کا کلیان کرنے کی اپادیوں سے علنکرت ہمارے شیورات جی کا آج ہمیں یہ درش دیکھنے کو ملا کہ ہمارے ساتھی لوگوں کو مادہون اگر اسپطال کے سامنے جوما جھکٹی کر مدی پردیش پولیس نے دھکا دیکھ کر کے الگ پھیک دیا اور بولا کہ الگ ہٹ جاؤ نہیں تو کیا جیل جاؤگے اس پریدرش کو دیکھ کر من میں بڑی پیڑا ہوئی ہم آہت ہیں کہ اس سوشاشن والے مدی پردیش میں آج یوانوں کی یہ حالت ہے بے روزگاری کا راہ دل آپ رہے ہیں اور ہمارا پریوار آج اتنے گیری ہوئی آرثی کستی اور بگڑی ہوئی بھدھالی کی حالت میں ہے کہ جس کو سبتوں میں بیعا نہیں کر سکتے ہیں یششوی مکھی منتری سے ہمارا نیویدن ہے آویدن دینے آئے تھے ہم کہ ہماری کوئی سنی جائے سر ہم راجنیتی کرنا نہیں چاہتے ہیں ہمیں لیڈرشپ نہیں چاہیے ہمیں سیٹ نہیں چاہیے کیول ایک نوکری چاہیے جس سے ہمارے گریب پریوار کا ہمارے بیٹے بیٹیوں کا ہمارے پریوار کا پالت کو سکتے ہیں اب سرکار کے سامنے دویدہ کی استیدی بنی ہوئی ہے کہ اوب چناؤں ہے اور اوب چناؤں میں سرکار اوب چناؤں کو دیکھتے ہوئے بھی کہیں نے کہیں مانگوں کا نیرہ کرن سرکار نہیں کر پا رہی ہے تو اسے کو سرکار کیوں نہیں کر پا رہی ہے سرکار کی کیا سمسطیا ہے اور یدی سرکار آپ کی مانگوں کو پورن نہیں کرے گی تو اوب چناؤں کے دوران آپ کی آگے کی رن نیتی گتیویدی کیا ہوگی سر یہاں یہ بتانا اولیک نہیں ہوگا اور انہیں بھی یہ بات پتا ہے کہ جب کملنات سرکار تھی تو اتیتی سکشکوں کا نام استیتوں میں آیا ان کی سرکار نے ان کی وچن پتر میں رکھا اور پورا کرنے کے لیے ویباگی پرکریہ پرچلن میں تھی اسی بیچ ماننے ہی ہے سندھیا جی نے ہمارے ہی کارکرم میں جاں 104 دن کا گرنہ پردرشن چل رہا تھا ماں پرسند رویدہ زندی کے کارکرم میں ایک بات پرمکتہ سے بولی کہ اتیتی سکشکوں کا یدی مانگوں کا نیرہ کرن نہیں ہوتا ہے تو میں سڑک پر اوتروں گا ان کی ڈھال بنوں گا سڑک پر اوترے سرکار اعیستیر ہوئی پوری کملنا جی کی سرکار جو کسانوں نے جنتانے گریبوں نے اپنے مطوں سے چونی تھی لوگ تانتری ملیوں کی اور لوگ تانتر کی ہتیا کرتے ہوئے پوری سرکار کو گیرہ دیا گیا سرکار گیری سرکار اعیستیر ہوئی پرسندتہ کی بات ہے پرمتو ہماری مانگے وہیں کی وہیں بنی ہوئی ہے پرمتی سکشک در پدر کی ہمارا نیویدن مہاراج سے اور شیوراد جی سے دونوں سے یہی ہے کہ ہم نے ایسا ان کا کیا بگاڑا ہے ہم نے اچھے پریقشہ پرینام دیئے ہیں کم پیسے میں کام کیا ہے پوری جرجو سکشہ ویہوستہ کو آج ہم پرگتی کے سوپان پر لے کر آئے ہیں تو یہ ہم نے کوئی برا کام نہیں کیا ہے اور سرکار سب کو دے رہی ہے ہمیں بھی دینا چاہیے ابھی پرمتو ہمارے پانچ مہاں تک ابھی پھلال پورونا سنکرمن کال کا جب پرویش ہوا مدی پردیس میں مارچ دوزار بیس میں تب سے آج تک اتیتی سکشکوں کو ایک روپیہ کبھی ماندے نہیں دیا گیا ہے پانچ مہینے سے دیہاڑی تیہاڑی مجدوری کے لیے بھٹک رہے ہیں کوئی بھیس کا پالن پوشن کر رہا ہے کوئی گھر پر اپنی کھیتی مجدوری کر رہا ہے اور کئیوں کو پرائیویٹ نوکریہ لینی پڑی ہے اوہ دو سو تین پین سو روپے روز کی یہ ایک سکشک کی خالت یہ دی راجہ کر دے تو پھر اس راجہ کو اپنے بھاگگی اور اپنے اسکتیتوں کا پتہ سویم ہی لگ جانا جائیے بولنے کی آوشکتہ نہیں تھیکسا دنیواد